آگے لکھئے بھائی کتنے قول ہو جگے قول سادس جمہور علماء کے نزدیک جمہور علماء کے نزدیک قرآن اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے قرآن اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے یعنی قرآن کا میعیار فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اتنا اونچا ہے اتنا اعلا ہے کہ کوئی اور کلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ اور کوئی کلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو قرآن جیسا فصیح و بلاغت کلام لانے سے قرآن جیسا فصیح و بلاغت کلام لانے سے ساری مخلوقات عاجز ہیں ساری مخلوقات عاجز ہیں تو اس اعتبار سے یہ معجزہ ہے تو اس اعتبار سے یہ معجزہ ہے سمجھ میں آیا بھئی جمہور کے نزدی قرآن کی ساتبار سے معجز ہے فصاحت و بلاغت اتنا فصیح و بلیخ کلام ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی انسانی کلام لئی کوئی کسی مخلوق کا کلام لئی کوئی جیسا کلام بنا ہی نہیں سکتا حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اس کا مقابلہ کرنے کی بھی کوشش کی ایران جسے فارج کہا جاتا تھا یہاں کا سینکروں سال قبل کی بات ہے یہاں کا بہت بڑا حدیب تھا بہت بڑا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں بڑا مشکور واقعہ ہے کہ بہت شہرت تھی کیس جیسا عدیب کوئی نہیں اس نے کہا میں قرآن جیسا کلام بناتا ہوں مجھے یوں کرو سارے اسباب دو دو مجھے کھانے پینے خرچے وغیرہ اور ضروریات سے بے پکر کر دو مجھے میری یہ ضروریات پوری کرو تو میں تمہیں چھے مہینے میں قرآن جیسی کتاب لکھ دوں گا چنانچہ اس کے لیے بادشاہ کی طرف سے مراعات وغیرہ اور انتظام کیا گیا سارے ضروریات اس کی پوری موقع دولت وغیرہ دی گئی اور وہ اس نے قرآن کا مقابل تیار کرنا شروع کر دیا گیا چھے مہ تک وہ کمرے میں بند کوشش کرتا رہا چھے ماہ بعد جب پوچھا گیا تو کہتے ہیں کمرے میں اس کے پاس کاغلوں کا ایک دھیر لگا ہوا تھا جنہیں وہ لکھ لکھ کر پھاڑ کر پھینکتا رہا پوچھا کتنا کام ہوا کتاب تیار ہو گئی کہتے ہیں نہیں ابھی تک تو میں ایک جملہ بھی قرآن کے مقابلے میں نہیں لکھ سکا ایک جملہ میں جو بھی اپنا جملہ لکھتا ہوں پھر جب میں اس سے قرآن سے معازنہ کرتا ہوں تو مجھے اتنا خراب معلوم ہوتا ہے اس کو میں پھاڑ کر پھینکتا نیا جملہ تیار کرتا ہوں تو چھے مہینے تک وہ ایک قرآن کی آیت کے مقابل ایک جملہ اپنا نہیں لکھ سکا قرآن کی فصاحت و بلاغت اتنی اونچی رکھت ہے کہ انسان کے تمام مخلوقات بھی اس جیسا کلام نہیں بنا سکتا آگے لکھئے بھئے قرآن جب نازل ہوا تو علب سطر لکھئے گا بھئے قرآن جب نازل ہوا قرآن جب نازل ہوا تو عربوں کی فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر تھی تو عربوں کی فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر تھی عربوں کو اپنی فصاحت و بلاغت قرآن جب نازل ہوا کہ وہ عربوں کے علاوہ کہ وہ عربوں کے علاوہ کہ وہ عربوں کے علاوہ باقی تمام دنیا والوں کو باقی تمام دنیا والوں کو آجم کہا کرتے تھے آجم آئین جین مین آجم کہا کرتے تھے آجم کا معنی ہے گونگے آجم کا معنی ہے گونگے یعنی جو بات نہ کر سکے باقی تمام دنیا کو آجم کہنے کا مطلب یہ تھا باقی تمام دنیا کو آجم کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا کلام کہ ہمارا کلام اتنا اونچا اور آلہ اور بہترین ہوتا ہے اتنا آلہ اونچا اور بہترین ہے کہ اس کے مقابلے میں کہ اس کے مقابلے میں باقی تمام دنیا والوں کا کلام باقی تمام دنیا والوں کا کلام لا کلام کی طرح ہے لا کلام کی طرح ہے یعنی ان کے کلام کی کوئی حیثیت ہی نہیں اور ہماری اور ہماری فساخت اور بلاغت کے سامنے یہ لوگ باقی دنیا والے باقی ہماری فساخت اور بلاغت کے سامنے باقی دنیا والے گونگوں کی طرح ہیں گونگوں کی طرح ہیں سمجھ میں آیا بھئی ایک شخص بات کرنے والا ہے دوسرا گونگا ہے کلام میں دونوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے گونگا بچارہ تو ایک لفت بھی نہیں بول سکتا مقابلہ کیا کرے گا تو عارف تب یہ کہنا تھا کہ ہمارا کلام اتنا عالی ہے باقی کا تو مقابلہ تقابل کی بھی کوئی زنجارش نہیں ہے یہاں پر ہمارا اتنا خطف و بلیخ اور رنگا کلام ہے اور یہ واقعی حقیقت بھی تھی بڑی فساخت اور بلاغت ان کے کلام میں تھی آگے لکھئے عارفوں کو اپنی فساخت اور بلاغت پر اتنا بھومنڈ تھا اپنی فساخت اور بلاغت پر اتنا بھومنڈ تھا کہ انہوں نے اپنے مشہور شعارہ کے قصیدے بیت اللہ کے اندر لٹکا رکھے تھے بیت اللہ کے اندر لٹکا رکھے تھے تاکہ باقی دنیا میں سے کوئی بھی شخص باقی دنیا والوں میں سے کوئی بھی شخص حج یا تجارت یا کسی اور مقصد سے مکہ مکرمہ آئے حج تجارت یا کسی اور مقصد کی وجہ سے مکہ مکرمہ آئے تو یہ قصائد بھی یہ قصیدے بھی اس کے سامنے آ جائیں یہ قصیدے بھی اس کے سامنے آ جائیں اور وہ ذرا وہ ذرا ہماری فصاحت اور بلاغت کے شاہکار کلام کو ملاحظہ کر لیں ہماری فصاحت اور بلاغت کے شاہکار کلام کو ملاحظہ کر لیں یہ مشہور قصیدے سبعہ معلقات کے نام سے مشہور ہیں یہ قصیدے سبعہ معلقات میم عین لام پاک دو نقطوں والا سبعہ معلقات کے نام سے مشہور ہیں سات قصیدے لٹتا ہے بھئی بڑے بڑے مشہور شعارہ کے انتہائی فصیح و بلاغت کلام تھا اس کو انہوں نے بیت اللہ کے اندر لٹکا رکھا تاکہ جو بھی دنیا میں سے آئے ذرا دیکھے ہماری فصاحت اور بلاغت کو دیکھے ہمارا کلام کتنا فصیح و بلیغ ہے ہمارے شعارات کے اشعار کو ذرا دیکھے اور واقعی انسان حیران ہوتا ہے ان کی فصاحت اور بلاغت دیکھ کر رہی اسنا فصیح و بلیغ کلام تشبیحات اشتعارات وغیرہ یہ چیزیں اور خیران رہ جاتا ہے انسان مثال کے طور پر امروال قیس ان کا مشکور ایک شاعر اس کا بھی خطیقہ اور اس میں اس کی ذرا ایک تشبیح سنے کیسی کیسی وہ تشبیحات وہ دیتے ہیں امروال قیس اپنے گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے اور گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے اور گھوڑے ان کے ہاں خوبصورت نازک سے یہ گھوڑے پسندیدہ نہیں ان کے ہاں وہ جمجو لوگ تھے بھئی تو ان کے ہاں جو گھوڑا جتنا بدشکل ہوتا وہ اتنا ہی زیادہ معروف ہوتا بدشکل ہونے سے مراد یہ نہیں کہ شکل بوری ہوتی معنی یہ جس پہ زخم زخموں کے نشان لگے ہوئے کہیں تیروں تیر کا نشان لگے کہیں نیزے کا نشان لگے کیونکہ یہ نشان بتلاتے تھے کہ معلوم ہوا یہ شخ اس گھوڑے کے ساتھ جنگوں میں شرکت کرتا رہا ہے اور کوئی معمولی آدمی نہیں ہے بڑی جرت اور بہادر بڑا بہادر انسان ہے بڑی جرت والا انسان ہے تو وہ جتنا زیادہ گھوڑے پر وہ نشانات وغیرہ ہوتے اتنا ہی زیادہ اس کو کمال سمجھا جاتا تھا اب امرو قید اپنے گھوڑے کی تاریخ کر رہا ہے بڑی گھوڑے کی تاریخ اور اس کی دہشت کو بیان کر رہا ہے کہ میرا گھوڑا کتنا دہشتنات ہے کہتا ہے کہ میرا گھوڑا جب میدان جنگ کے اندر آگے بڑھتا ہے تو دشمنوں کی صفوں کی صفیں اُلڑ دیتا ہے وہ جدر کا رخ کرتا ہے وہ لوگ گھبرا کر گھبرا جاتے ہیں اور ہر طرف وہ تباہی پھیلا دیتا ہے میرا گھوڑا اور میرا عجیز تشبیع سنو آگے کہتا ہے میرا گھوڑا جب میدان جنگ میں آگے بڑھتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے پہاڑ کی چوٹی سے ایک بڑی سی چٹان لڑکتی ہوئی نیچے کو آ رہی ہے اب اگر تصور کریں پہاڑ کی چوٹی سے ایک بڑی سی چٹان لڑکتی ہوئی آ رہی ہو گئی اور نیچے کوئی انسان کھڑا ہو کتنا خوفناک منظر ہوگا کوئی مقابلے کی صورت ہے مجھے بتائیں گا کوئی مقابلے کی صورت ہی نہیں ہے اور آپ کو تو شاید تجربہ نہ ہوا ہو مجھے اس صورتحال کا کچھ تجربہ ہوا ہے سمجھیں تو ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا بھی تھا اللہ تعالی نے زندگی بچا لی جہاں بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی اسی طرح پہاڑ کے اوپر سے تو کچھ بھی اس کی سنیں کہہ رہا ہے کہ پہاڑ کے اوپر سے چٹان لڑکتی ہوئی آ رہی ہے اب اس بڑی سی چٹان چوٹی سے لڑکتی ہوئی اچھلتی ہوئی بجلی کی رفتار سے کتنی رفتار سے آ رہی ہوگی اور نیچے جو انسان کھڑا ہوتا ہے وہ جس طرف کو اب اس کے پاس چند لمحے ہیں وہ جس طرف کو بھی قدم اٹھاتا ہے لگتا ہے ادھر کو آ رہی ہے چند لمحوں کے اندر وہ کوئی صورت ہی بچنے کی نہیں رہتی بڑا ہی خوفناک بڑی عجیب تشویر نے بیان کر دی بھئی انسان خیران رہتا ہے بھئی وہ عربوں کو اللہ نے عجیب فساخت و بلاغت دی تھی بھئی جسی طرح صحابہ کی تشویحات انہیں انسان خیران رہ جاتا ہے بھئی صحابہ عجیب مبارک اور پیاری تشویحات بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں گرستار ہوئے بھئی بیمار ہیں بیماری کی وجہ سے نماز کے لیے تشویح نہیں لاسکتے کبھی ہمت ہو جائے تو تشویح لے آتے ہیں تو ایک صحابی بیان فرماتے ہیں صحابہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی ایسی محبت تھی جس کی مثال پوری انسانی تاریخ پیش کرنے سے خاصر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ لفظ کہنے پر جنہوں نے اپنے ماں باپ بہن دھائیں اور سب کی گردنیں اڑا دیں بھئی مقصان پہنچانا نہیں صرف حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے وہ پھر اپنے رشتے دار غیر کو نہیں دیکھتے تھے اس کی گردن سم سے جدا کر دیتے تھے اتنی عجیب محبت اللہ نے ان کو نصیب فرمائی تھی تو صحابی فرماتے ہیں صحابہ مسجد میں انتظار کر رہے ہیں غروف صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں صحابہ سخت بیچین ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزاد کیونکہ ان کو والحانہ محبت تھی اب انتظار میں نماز کا وقت ہے تمام صحابہ مسجد میں جمع ہیں انتظر ہیں کہ شاید غروف صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعہ کچھ بہتر ہو آپ سے شریف لے آئیں اور ہمیں نماز پڑھا دیں تو ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ غروف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا پردہ اٹھایا اور مسجد کی طرف جھانکا غروف صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ مسجد کے اندر ہی تھا گھر کا پردہ اٹھایا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر جھانکا اور پھر آپ نے پردہ واپس گرا دیا اشارہ تھا یہ معلوم ہوا تشریف نہیں لاسکتے نہیں لاسکتے طبیعت اتنی زیادہ سارا باپسی بیماری اتنی زیادہ تھی تو صحابی کی تشبیح سنیں بھئی عجیب مبارک اور پیاری تشبیح کہتے ہیں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور مسجد کے اندر جھانکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور یوں چمک رہا تھا جیسے قرآن کا ورق ہوتا ہے کتنی پیاری تشبیح ہے بھئی قرآن کا ورق کتنا مبارک اور منور ہے صحابی کیا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور قرآن کے ورق کی طرح چمک رہا تھا تو یہ عربوں کی فتحت اور بلاغت بھئی آگے لکھئے بھئی الگ سطح اپنی فصاحت اور بلاغت پر فخر کرنے اپنی فصاحت اور بلاغت پر فخر کرنے والے ان عربوں کے پاس ان عربوں کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے قرآن لے کر آئے تو وہ عرب تو وہ عرب قرآن کی فصاحت اور بلاغت دیکھ کر قرآن کی فصاحت اور بلاغت دیکھ کر حیران رہ گئے بھئی حیران رہ گئے قرآن کا مقابلہ کرنے کے لئے قرآن کا مقابلہ کرنے کے لئے ان کے پاس ان کے پاس ایک بڑا ہی آسان راستہ تھا ایک بڑا ہی آسان راستہ تھا کہ وہ قرآن جیسا کلام بنا کر لے آتے کہ وہ قرآن جیسا کلام بنا کر لے آتے لیکن انہوں نے کبھی قرآن کے مقابلے میں قرآن کے مقابلے میں قرآن کے مقابلے میں کلام لانے کی کوشش ہی نہ کی لانے کی کوشش ہی نہ کی کیونکہ وہ جانتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ قرآن جیسا کلام بنا ہی نہیں سکتے کہ وہ قرآن جیسا کلام بنا ہی نہیں سکتے اس کے بجائے اس کے بجائے انہوں نے انتہائی مشکل راستے انتہائی مشکل راستے یعنی تلوار کو اختیار کیا یعنی تلوار کو اختیار کیا کہ تلوار کے زور پر قرآن کا راستہ رکھا جائے اور اس میں بھی اللہ نے انہیں ناکام و نامراد فرمایا اور اس میں بھی اللہ نے انہیں ناکام و نامراد فرمایا الگ سطر میں لکھتے ہوئی قرآن کی فصاحت و بلاغت کا پتہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کا پتہ علمِ بلاغت علمِ بلاغت سے چلے گا علمِ بلاغت سے چلے گا مثال کے طور پر مثال کے طور پر قرآن میں قرآن میں ہے انکی انکی کنتی انکی کنتی من الخافئین انکی کنتی من الخافئین خافئین خواہ ہے بھائی خواہ خطا سے من الخافئین تو بظاہر یہاں پر تو بظاہر یہاں پر من الخافئات ہونا چاہیے من الخافئات ہونا چاہیے یعنی مؤنس کا سیغہ یعنی مؤنس کا سیغہ کیونکہ ما قبل میں مؤنس کے سیغے ہیں کیونکہ اس سے پہلے مؤنس کے سیغے ہیں تو یہاں پر من الخافئات کے بجائے تو یہاں پر من الخافئات کی بجائے من الخافئین کیوں ذکر کیا گیا من الخافئین کیوں ذکر کیا گیا اس کی وجہ علم بلاغت بتلائے گا اس کی وجہ علم بلاغت بتلائے گا اس کا پتہ علم بلاغت سے چلے یعنی اس کا پتہ علم بلاغت سے چلے گا نیز اسی طرح قرآن میں ہے نیز اسی طرح قرآن میں ہے وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ قانِتِين میں خاف دو نقطوں والا ہے ہنون ہے تا ہے دو نقطوں والی یا نون مِنَ الْقَانِتِينَ یہاں پر بھی بظاہر مِنَ الْقَانِتَات ہونا چاہیے یہاں پر بھی بظاہر مِنَ الْقَانِتَات ہونا چاہیے کیونکہ پیچھے مؤنس کے سیغے ہیں کیونکہ پیچھے مؤنس کے سیغے ہیں تو یہاں پر تو یہاں پر مِنَ الْقَانِتَات کی بجائے مِنَ الْقَانِتَات کی بجائے مِنَ الْقَانِتِينَ کیوں اختیار کیا گیا مِنَ الْقَانِتِينَ کیوں اختیار کیا گیا اس کا پتہ بھی علمِ بلاغت ہی سے چلے گا اس کا پتہ بھی علمِ بلاغت ہی سے چلے گا نیز اسی طرح قرآن میں ہے نیز اسی طرح قرآن میں ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ 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 الْأَهِلَّةِ الْأَهِلَّةِ لِكْنَا آتا ہے بھئے عَلِف پھر لام عَلِف پھر ہا دو آنکھوں علی لام اور تا بھئے گولتا اور لام پر شد ہے الْأَهِلَّةِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ قُلْ هِيَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے بارے میں پوچھا چاند کے بارے میں پوچھا کہ یہ مہینے کے شروع میں باریک ہوتا ہے کہ یہ مہینے کے شروع میں باریک ہوتا ہے اور پھر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور مہینے کے آخر میں پھر چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے اور مہینے کے آخر میں پھر چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے اسی بات کو قرآن میں ذکر کیا گیا اسی بات کو قرآن میں ذکر کیا گیا یسئلونک عن الاہلا اہلا جمع ہے ہلال کی مہینے کے ابتدائی تین دن مہینے کے ابتدائی تین دن میں جو باریک چاند ہوتا ہے اسے ہلال کہتے ہیں مہینے کے ابتدائی تین دنوں میں جو باریک چاند ہوتا ہے اسے ہلال کہتے ہیں آگے قرآن میں ان کے سوال کا جواب دیا گیا آگے قرآن میں ان کے سوال کا جواب دیا گیا قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ الْإِنَّاقِ کیا پیغمبر آپ فرما دیجئے کیا پیغمبر آپ فرما دیجئے چاند کے ذریعے لوگ وقت معلوم کرتے ہیں یعنی دنوں اور مہینوں کا حساب رکھتے ہیں یعنی دنوں اور مہینوں کا حساب رکھتے ہیں تو صحابہ نے اپنے سوال میں تو صحابہ نے اپنے سوال میں چاند کے چھوٹے بڑے ہونے کی وجہ پوچھی تھی اور جواب میں اور جواب میں چاند کے چھوٹے بڑے ہونے کے فائدے ذکر کیے گئے چاند کے چھوٹے بڑے ہونے کے فائدے ذکر کیے گئے تو بظاہر جواب سوال کے مطابق نہیں تقریر بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں انہوں نے پوچھا تھا کہ چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے وہ نہیں بتلایا گیا بلکہ اس کے فائدے ذکر کیے گئے تو بظاہر جواب کیا ہے سوال کے مطابق نہیں ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے اس کا پتا بھی علمِ بلاغت ہی سے چلے گا اس کا پتا بھی علمِ بلاغت ہی سے چلے گا نیز الگ سطر لکھئے بھائی نیز اسی طرح قرآن میں ہے نیز اسی طرح قرآن میں ہے يسألونك ماذا ينفقون يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم قل ما انفقتم انفقتم الیف نون فا قاف دو نقطم ولا تامین ما انفقتم من خیر من خیر فَلِلْوَالِدَيْنِ قُلْ مَا انفقتم من خیر فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْأَقْرَبِينَ قاف دو نقطوں ولا اس میں وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَ وَالْيَتَامَ یتامَ کیسے لکھیں گے آخر میں میم اور یا ہے یا کے اوپر کھڑی زبر یتیم کی جمع وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِينِ وَالْمَسَاقِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ وَبْنِ السَّبِيلِ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جب اللہ کے راستے میں خط کرنے کا حکم دیا گیا تو صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ماذا ینفقون ماذا ینفقون کہ وہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں کہ وہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں تو انہیں جواب میں بتلایا گیا تو انہیں جواب میں بتلایا گیا کہ اپنے والدین کہ اپنے والدین رشتہ داروں رشتہ داروں یتیموں یتیموں مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو اور مسافروں پر خرچ کرو تو سوال تھا تو سوال تھا کہ کیا خرچ کریں اور جواب میں بتلایا گیا کہ کن پر خرچ کریں اور جواب میں بتلایا گیا کہ کن پر خرچ کریں تو بظاہر یہاں بھی تو بظاہر یہاں بھی جواب سوال کے مطابق نہیں جواب سوال کے مطابق نہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ علمِ بلاغت سے پتا چلے گا اس کی کیا وجہ ہے یہ علمِ بلاغت سے پتا چلے گا الگ سطر لکھئے نیس اسی طرح قرآن میں ہے نیس اسی طرح قرآن میں ہے وَمَا لِيَا لَا أَعْبُدُ الَّذِي لَا أَعْبُدُ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي قَوَا ہے اس کے اندر قواب ہے فَطَرَنِي قَوَا ظَلِق فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تُرْجَعُونَ اور مجھے کیا ہو ہے اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے تو یہاں پر بھی بظاہر تُرْجَعُونَ تُرْجَعُونَ ہونا چاہیے یعنی میں اسی کی طرف لوٹائے جاؤں گا یعنی میں اسی کی طرف لوٹائے جاؤں گا کیونکہ ماں قبل کیونکہ اس سے پہلے کیونکہ اس سے پہلے واحد متقلم کے سیغے ہیں واحد متقلم کے سیغے ہیں تو تُرْجَعُونَ کی جگہ بھی واحد متقلم کا سیغہ ہونا چاہیے واحد متقلم کا سیغہ ہونا چاہیے پھر یہاں تُرْجَعُونَ تُرْجَعُونَ کیوں لائے گیا پھر یہاں تُرْجَعُونَ کیوں لائے گیا یہ تفصیل علمِ بلاغت بتلائے گا یہ تفصیل علمِ بلاغت بتلائے گا آگے الگ سطر لکھئے ہوئے علمِ بلاغت تین علوم کا مجموعہ ہے علمِ بلاغت تین علوم کا مجموعہ ہے علمِ معانی علمِ بیان اور علمِ بدیع علمِ معانی علمِ بیان اور علمِ بدیع با دال یا عین علمِ بدیع علمِ ب brand علمِ بیان علمِ بیان علمِ بلاغت ب 재� сигدار علمِ بیان علم lowest علم 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 موسیقی